اسلام علیکم میوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیریہ سے ہوں گے خوش ہوں گے الحمدللہ جی اللہ کا شکر ہے ہم بھی خیریہ سے ہیں خوش ہیں تو آج میں آپ لوگوں کے لئے لائیں ہوں مٹن مسالہ فرائی جو دیہیتی سٹائل میں بننے والی بہت ہی مزیدار کی ریسیپی ایک نئے سٹائل میں اس طریقے سے جب مٹن مسالہ دیہیتی فرائی بنائیں گے تو اس کی ڈیمینڈ بڑھ جائے گی بہت کم انگریڈینز کا استعمال کرتے ہوئے بہت آسان طریقے سے یہ ریسیپی آپ لوگوں کے لئے لائیں ہوں تو چلیے دکھاتے ہیں مٹن مسالہ فرائی بنانے کا آسان طریقہ سب سے پہلے میں نے یہاں پہ تین میڈیم سیس کے پیس کو لیے ہیں اور ان کو اچھے سے میں نے جو چیٹے ہیں اس کو اتار کے دو پیس جو ہیں جو میڈیم سیس کے اس کو میں جار میں ڈال کے اچھے سے فائن پیسٹ کر لیں گے جو باقی ایک میڈیم سیس کی پیس ہے اس کو اچھے سے بارک سلائس میں کٹ کر لیں گے اب اس کو رکھ دیں گے سائیڈ میں اور یہاں پہ میں نے تین بڑے میڈیم سیس کے ٹاماتر لیے ہیں تو ان ٹاماتروں کو بھی اچھے سے میں نے واش کر لیا ہے اور ان کو بھی میں نے فائن پیسٹ کر لینا ہے اور یہاں پہ میں نے جی پیس کو کٹ کر لیا ہے دردرہ اور اس کو پیسٹ کر لیں گے ایک مکسی جر میں ڈال کے فائن پیسٹ بنا لیں گے میں اس میں بالکل بھی پانی ایڈ نہیں کر رہی ہوں اور یہاں پہ جی میں نے پیاس کو پیسٹ کر لیا ہے اب اس کو رکھ دیں گے سائید میں اور دوسری سائید میں میں نے ٹماٹروں کو بھی دردرہ کٹ کر لیا ہے اب ان کو بھی پیسٹ کر لیں گے بارک سی فائن پیسٹ بنا لیں گے یہاں پہ فائن پیسٹ بن چکا ہے اور جو باقی ایک پیاس تھی میں اس کو بھی سلائسز میں کٹ کر لیا ہے بارک بارک سلائسز میں کٹ کر لیا ہے آپ چلیے پروسس سٹارٹ کرتے ہیں میں نے یہاں پہ ایک ککر چڑھا دیا ہے ککر گرم ہونے کے لئے رکھا ہے ککر گرم ہوتے ہی آپ اس میں ڈالیں گے آدھا کپ کے قریب تیل میں یہاں پہ پریجر ککر کا استعمال کر رہی ہوں آپ چاہے تو کڑائی میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن کڑائی میں بنانے سے بہت زیادہ ٹائم لگے گا تو میں نے یہاں پہ پریجر ککر کا استعمال کیا ہے اور یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں ساپود گرم مسالے ایک دالچینی کا ٹکڑا چھے لاؤنگ اور چار الائچی اور اسی کے ساتھ ڈالیں گے جی ایک چمچ شازیرہ تیل اچھے سے گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے جی ایک چمچ کالی مرچ تو یہ سارے ساپود گرم مسالوں کو تیل میں ڈالیں گے اور ہلکا سا ہمیں اسے فرائی کر لیں گے ایک خوشبو ریلیز ہو جائے گی تیل کے اندر جب تک ہم اس کو اچھے سے فرائی کر لیں گے یہاں پہ جی اچھے سے فرائی ہو چکے ہیں تیل میں اچھے سے خوشبو آنا سٹارٹ ہو چکی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے باریک کٹی ہوئی پیاز میں نے یہاں پہ سلائس کر کے باریک کٹ کے رکھ لی تھی پیاز اس پیاز کو اب ہم اس تیل میں ڈالیں گے جب تک فرائی کرنا ہے تب تک اس کا کلر جو ہے گولڈن براؤن نہ ہو جائے اچھے سے پیاز کو فرائی کرتے ہوئے گولڈن براؤن کر لینا ہے پیاز گولڈن براؤن ہونے کے لیے پانچ سے چھ سکنٹو لگے جائیں گے دیکھئے گولڈن براؤن ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے جی جو پیاز ہم لوگوں نے پیس کے رکھی تھی کچھی پیاز اس کو بھی ہم اس میں اسی تیل میں ڈال کے فرائی کر لیں گے جب تک فرائی کریں گے تب تک جب پیاز کا جو پانی ہے وہ اچھے سے پشک نہ ہو جائے اور ڈرائی نہ ہو جائے جتنا بھی ہم لوگ فرائی کرتے ہیں جتنی کسر سے فرائی کرتے ہیں اتنی ٹیسٹی سے بنتا ہے جی یہ مسالہ فرائی پیاز کا پیس جو ہے اچھے سے فرائی ہو چکا ہے سارا پانی جو ہے ڈرائی ہو گیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے جی ایک چمچ ادرک اور لیسن کا پیسٹ یہاں پہ میں نے ایک چمچ ادرک اور ایک چمچ لیسن کا استعمال کیا ہے اگر آپ کے پاس پیسٹ ہو تو اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یا آپ کو ثابت جو ادرک اور لیسن ہوتا ہے اس کو بھی کوٹ کے آپ ڈال سکتے ہیں اور یہاں پہ نہ اس کو ڈالنے کے بعد تیل میں اچھے سے فرائی کر لیں گے جب تک اس کو اچھے سے فرائی کریں گے تب تک اس کا کچھاپن نہ جائے تو یہاں پہ جی اچھے سے فرائی ہو چکا ہے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں جی مٹن جو میں نے یہاں پہ ایک کلو کے قریب مٹن لیا ہے اچھے سے دھو کے واش کر لیا ہے اب ان مٹن کے ساتھ میں ڈال رہی ہوں جی نمک نمک آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں کمیاں زیادہ میں نے یہاں پہ ایک بڑا چمچ نمک کا استعمال کیا ہے اب ہم اس کو نمک کے ساتھ اچھے سے مسالوں کو مکس کر لیں گے مٹن کے ساتھ اب ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے پکنے دیں گے تب تک اس کا کلر تھوڑا سا چینج نہ ہو جائے میں نے اس کو پانچ منٹ تک اچھے سے پکا لیا ہے اور گیاس کے فلم کو ہائپر رکھ کے دیکھئے اس طریقے سے جس کا کلر تھوڑا سا چینج ہو چکا ہے تھوڑا سا وائٹیش ہو گیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے جی باقی مسالے جو یہاں پہ میں لے رہی ہوں جی ایک بڑے چمچ کشمیری لال مرچ پاورڈر اب ہم اس میں ڈالیں گے جی تھوڑی سی حلدی پاورڈر آدھے چمچ سے بھی کم اب ہم اس میں ڈالیں گے دو چمچ دھنیا پاورڈر دھنیا پاورڈر ڈالنے کے بعد اچھے سے ان تمام مسالوں کو مٹن کے ساتھ مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد کچھ اس طریقے کا لکھ ہو گیا اس کا بہت ہی زیادہ پیارا کلر آیا تھا ان مسالوں کو بھونتے ہوئے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور پانچ منٹ کے بعد میں ڈال رہی ہوں جی یہاں پہ ہری میرچے بہت ہی زیادہ ٹھیکی تھی ہری میرچے مکس کرنے کے بعد اچھے سے مکس کرنے کے بعد اچھے سے مکس کریں گے اب ڈالیں گے جی ایک بڑے چمچ کرم مسالہ پاورڈر اور تھوڑی سی کسٹوری میتھی کسٹوری میتھی آپ چاہے تو ڈال سکتے ہیں یا سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن ڈالنے سے بہت ہی پیاری خوشبو اور بہت ہی زیادہ ٹیسٹ آئے گا ان مسالوں میں اب ہم اس میں ڈالیں گے جی ایک گلاس پانی پانی آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں میں استعمال کر رہے ہوں جی ایک گلاس پانی کیونکہ مجھے یہ گریوی تھوڑی سی تھک چاہیے روٹی کے لیے پرانٹھوں کے لیے تو اب اس کو ڈھکن ڈھک کے یہاں پہ دے رہے ہوں جی میں چھے ویشل چھے ویشل دینے کے بعد یہ دیکھیں جی ہمارا مٹن مسالہ جو ہے بن کے تیار ہے اور اس میں سے بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی تھی بہت ہی زیادہ خوشبو آ رہے تھی ماشاءاللہ اور مٹن بھی اچھے سے گل چکا تھا یہ ہے جی مٹن مسالہ فرائی تو تیہاتھی سٹیل میں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے آپ لوگ اس ریسیپ کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور پلیز مجھے کمنس کر کے بتائے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسے لگی اور اس ریسیپی کو آپ گرما گرب پھراتھے اور چپاتے کے ساتھ بہت ہی پہلی کمبینیشن ہے یہ آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کو اسی طریقے سے نئی نئی ویڈیوز چانیے تو پلیز میرے چانل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور سبسکرائب کرنے کے بعد جو نوٹیفکیشن کا بیل بٹن ہے اس کو پریس کریں اول پر کلک کریں تاکہ میری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اچھا جی اب دی جی کا اجازت اگلی ویڈیو میں ملیں گے جب تک کے لئے اللہ حافظ